اپنی چار باتیں کبھی کسی کو نہ بتاؤ ہمیشہ کامیاب رہو گے سرخ رو رہو گے اور مسیبتوں و نظر حسد سے دور رہو گے پہلی بات اپنے آنے والے کام جس کو تم کرنے والے ہو اپنی وہ خوشیاں جو تمہیں ملنے والی ہیں جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتی تب تک اپنی باتوں سے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرو ورنہ تم نظر حسد کا شکار بن کے پریشانیوں میں مبتلا ہو جاؤ گی دوسری بات جو تم کھاتے ہو اگر وہ حضہ بہت لذیذ ہے تو اس کا ذکر دوسروں کے سامنے نہ کرو کیونکہ ہو سکتا ہے وہ لذیذ تام کے لئے ترستے ہوں اور تمہاری خوشی اور سکون کو دیکھ کے وہ تم سے حسد کرنے لگیں اور یوں تم حسد اور نظر کا شکار بن کے پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تیسری بات جب بھی تم کہیں گھومنے کی تیاری کرو تو جب تک چلے نہیں جاتے تب تک وقت سے پہلے اس کو اپنے دوستوں کے سامنے ظاہر نہ کرو یا باتیں کر کے اس کا شوق دوسروں میں پیدا نہ کرو کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی خوشیوں کو کھا جاتا ہے اور جو تھا کام جب بھی تم اپنے لئے کوئی چیز خریدو چاہے گھر ہو لباس ہو یا سواری تزدیق کرنے کے لئے جسد جو ضرور کرو لیکن خریدنے سے پہلے اس کا ذکر اپنے دوستوں کے سامنے نہ کیا کرو کیونکہ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے آنے والی نعمتیں اپنا رخ بدل دیتی ہیں جب تمہیں حاصل ہو جائیں تو اس کے بعد وہ چیزیں خود بخود ظاہر ہونا شروع ہوں گی اور تم تمام حاستین اور نظر حصد سے محفوظ رہو گی لیکن اگر بات کرنا ضروری ہے تو کوشش کر کے سورے فلو کو سورے ناز خود پہ دم کر کے اس کے بعد ذکر کیا کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا وہ لڑکیاں جن کو اچھا کھانا بنانا آتا ہے گھر کو سنبھالنا آتا ہے گھر کو جنت بنانا آتا ہے ایسی اچھی پرورش والی لڑکیاں مہربان شائی دفتر کے پاس اللہ کے کرم سے لا تعداد موجود ہیں اور ایسے اچھے لڑکی جو گھر کی اخراجات پرداش کر سکیں اور عورتوں کو وہ عزت دے سکیں جو عورتوں کا حق ہے اللہ کے کرم سے پاکستان سے باہر اور پاکستان میں بھی مختلف مسلک اور مذہب کی لا تعداد اچھے اچھے خاندانوں کے رشتے مہربان شائی دفتر کے پاس موجود ہیں اگر آپ اپنے لئے اچھے رشتے کی تلاش میں ہیں تو آج ہی مہربانشائی ڈاٹ کوم پہ آئیں اپنا فارم فل کریں اور اپنے لئے اچھا رشتہ حاصل کریں آپ اپنے لئے اچھا رشتہ ہماری اپلیکیشن مہربان شادی جو گوگل پلی اسٹور پر موجود ہے وہاں سے بھی فارم فل کر کے دیکھ سکتے ہیں مزید معلومات کے لئے ہماری نمبر پر کال کریں کیونکہ ایک اچھا رشتہ گھر کو جنت بنا دیتا ہے اور ایک نیک انسان کا زندگی میں آنا زندگی کی رونک کو مسلسل قائم رکھتا ہے اللہ آپ کو آباد رکھی